امید میں تین طرح کی حالتیں پائی جاتی ہیں نمبر ایک وہ شخص جو اچھے اچھے کام کرتا ہے رب کے دیئے ہوئے اصولوں پر اس کام کو انجام دیتا ہے اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید کرتا ہے نمبر دو دوسرا وہ شخص جس سے گناہ سرزد ہو گئے جس سے غلطیاں ہو گئیں گناہ کے کام جس سے سرزد ہو گئے اور اس نے ان گناہوں سے توبہ کیا غلطیاں ہو گئیں گناہ ہو گیا تقصیر ہو گئی کوتائی ہو گئی تو اس نے کیا کیا گناہوں سے توبہ کر لیا اسے امید ہے اللہ رب العالمین کی مغفرت اور بخشش کی کس چیز کی امید ہے توبہ کرنے کے بعد کہ اللہ ہماری اس گناہ کو ہماری اس غلطی کو معاف کر دے نمبر تین تیسرا وہ شخص جو گناہ اور غلطیوں کے کام کے اندر ڈٹا ہوا ہے لگا ہوا ہے کوتائیاں اسے سرزد ہوئیں مگر اس سے باز نہیں آ رہا ہے توبہ اور استغفار نہیں کیا وہ اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے کیا کہتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جا رہا ہے گناہوں پہ گناہ کرتا جا رہا ہے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کے سلسلے کو جاری کیا ہوئے ہیں جب اس سے کہا جاتا ہے کہ باز آ جاؤ توبہ کرو اس راستے کو چھوڑ دو کہتا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے اللہ رب العالمین پر اس مہربانی کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اپنا نہیں رہا ہے اسے بھی امید ہے لیکن یہ کونسے امید ہے یہ دھوکے کی امید ہے غرور ہے دھوکہ ہے اور دوسرے لفظوں میں ابھی جیسے میں نے کہا تمنا ہے اور جھوٹی امید ہے اس کو کہہ سکتے ہیں یہ تین طرح کی امید پائی جاتی ہے لوگوں میں ان دونوں میں سے پہلا اور دوسرا یہ صحیح امید ہے برمحل ہے اور یہی وہ عبادت ہے جو اچھے اور سچے مومنین کے اندر پائی جانی چاہیے اور تیسری جو قسم ہے اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے پر یہ موجود ہے یہ چیز پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر اس کا وجود ہے اگر ہم اس سے باز نہیں آئے اور اسی میں رہے تو کوئی بائید نہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا سے اٹھائے اور ہم انہی غلطیوں اور گناہوں کے ساتھ اپنے رب سے جاملائیں